اگر آپ نے ریجنل ایریا سے بیچلری یا ماسٹر ڈگری کی ہے تو نہ صرف یہ ہے کہ آپ کو پانچ پوائنٹ ملتے ہیں ریجنل ایریا سے ڈگری کرنے کے وہاں پہ رہنے کے اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی جو ڈی آر ہے وہ بھی ایکسٹینڈ ہوتی ہے آپ کو ڈی آر بھی زیادہ ملتی ہے جیسے آپ کی دو سال کی ڈی آر ختم ہوئی تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ فردر ڈی آر آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جب یہ ڈی آر اپلائی کرتے ہیں تو امیگریشن جو ہے وہ آپ سے بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کا پروف مانگتی ہے کہ بھئی یہ پروف کرو کہ آپ پچھلے دو سال میں ڈیورنگ ڈی آر آپ ریجنل ایریا میں تھے یا نہیں تھے اگر آپ ریجنل ایریا کو چھوڑ کے ملتن سیڈنی یا بریزبین چلے گئے تو پھر آپ بھول جائیں لیکن اگر آپ ریجنل ایریا میں ہی تھے تو پھر جو ہے وہ آپ کو فردر جو ہے وہ ڈی آر کی ایکسٹینشن دے دے گی اچھا اب اس میں کونٹ سے جو ہے وہ جنرلی ڈاکومنٹ مانگے جاتے ہیں اگر آپ اس سیچویشن میں ہے تو میک شور کریں کہ یہ نوٹ آپ کر لیں پہلا جو ڈاکومنٹ ہے وہ مانگا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں کوئی لیز ایگریمنٹ وغیرہ دیں کہ بھئی آپ پچھلے دو سال کے اندر جو ہے وہ ریجنل ایریا کے اندر تھے سیکنڈ جو ڈاکومنٹ ہے اس میں سے جو ہے وہ آپ سے پروف مانگا جاتا ہے جیسے آپ کی جو ایمپلائر ہے اس کا لیٹر ہو جائے اس کی پیس لفز ہو جائیں کہ یا یہ ریجنل کا ایمپلائر تھا یہ ریجنل میں تھے یا کہیں اور کام کر رہے تھے تیسرا جو ہے ان کا پوائنٹ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ کی ٹرانزیکشن یا کوئی بینک سٹیٹمنٹ یا کوئی ایسی چیز دے دیں جس سے باتا چلے کہ جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں یہ موسٹی ریجنل ایریا کی ہی ہے اس کے بعد اگلا جو ڈاکومنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے کوئی سٹڈی وغیرہ کی ہے تو اس کا پروف دے دیں کسی جو ایمپلائر ہے ان کا کوئی لیٹر دے دیں کہ بھئی آپ ریجنل ایریا میں پشلے دو سالہ جو ہے وہ آپ سٹڈی کرتے رہیں تو بھئی اگر آپ نے ایکسٹینڈڈ ڈی آر لینی ہے ریجنل ایریا میں رہے ہیں آپ لیجیبل ہیں تو میک شور کریں کہ آپ دو سال جو ہے وہ پھر آپ کو ریجنل ایریا میں رہنا پڑے گا اور یہ جو سارے ڈاکومنٹس ہیں اس کا پروف آپ کو دینا پڑے گا ادروائز جو ہے وہ پھر آپ کو فردر جو ٹی آر کے ایکسٹینشن اس میں ڈیفکلٹیز آسکتی ہیں